وہ کونسا ایک ہے جس کا دو نہیں کونسا ایک ہے جس کا دو نہیں فرمایا اللہ ایک ہے جس کا دوسرا نہیں پوچھا کونسے دو ہیں جن کا تیسرا نہیں فرمایا دن اور رات دو ہیں ان کا تیسرا نہیں پوچھا وہ کونسے تین ہیں جس کا چوتھا نہیں فرمایا لوح قلم کرسی تین ہیں ان کا چوتھا نہیں پوچھا کونسے چار ہیں جن کا پانچوہ نہیں فرمایا توریت زبور انجیل قرآن مجید چار ہیں ان کا پانچوہ نہیں فرمایا کون سے پانچ ہیں پوچھا کون سے پانچ ہیں جن کا چھٹا نہیں فرمایا پانچ نمازیں ہیں فجر زہر اصر مغرب عشاء پانچ ہیں ان کا چھٹا نہیں پوچھا چھے بتائیے جن کا ساتوہ نہیں فرمایا زمین و آسمان چھے دن میں پیدا ہوئے ان کا ساتوہ نہیں پوچھا وہ سات بتائیے جن کا آٹھوہ نہیں فرمایا میرے رب نے سات آسمان بنائے ہیں ان کا آٹھوہ نہیں پوچھا وہ آٹھ بتائیے جن کا نوہ نہیں فرمایا ارش کو آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے ان کا نوہ نہیں پوچھا نو بتائیے جن کا دسوہ نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا آپ کو یاد ہوگا فرمایا اللہ نے فرمایا ہے حضرت سالح کی قوم میں نو بڑے کافر سردار تھے ان کا دسوہ نہیں پوچھا اچھا وہ دس بتائیے جن کا اب مجمع میں ایک عجیب و غریب کیفیت تاری ہو رہی ہے اور وہ یہودی عالم بھی سوچ رہے گی تو معاملہ کہاں کا کہاں چلا گیا لیکن سوال جاری رکھے ہوا ہے پوچھا وہ دس بتائیے جن کا ایک گیاروہ نہیں فرمایا حج کے موقع پر قربانی نہ ہو تو سات روز حرم میں تین روزے گھر پر رکھنے کا حکم ہے یہ ہو گئے دس یہ دس ہیں جن کا ایک گیاروہ نہیں پوچھا سوالات جاری رکھ رہا ہے پوچھا وہ باروہ بتائیے جن کا تیرواہ نہیں فرمایا سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں ان کا تیرواہ نہیں کہا وہ تیرواہ بتائیے جن کا چودواہ نہیں فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا تھا تو دیکھا تھا کہ اس میں گیارہ ستارے سورت اور چاند کو دیکھا یہ تیرہ تھے ان کا چودواہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر